اس بیل آئیکن کو اگنور مت کیجئے اسے دبائیں اور دا سڑک نامہ کی ساری نوٹیفیکیشن پائی کیونکہ وہاں پہ جو سرسوں کھریدی گئی اس کھرید میں سرسوں عدیق تھی لیکن سٹوک میں کم ملی یعنی کہ سیدھے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے کھرید ایجنسی کی بات کریں یا آڑتیوں کی بات کریں وہاں پہ جو سرکار پہلے جس کا آندیشہ لگا رہی تھی کہ راجستان کی سیما کے ساتھ لگتا ہوا یہ جو علاقہ ہے چاہے بھیوانی کی بات کریں سرسا کی بات کریں یا ہم بات کریں مہندرگرڈ نارنول کی جو یہ علاقہ ہے جہاں پہ راجستان میں کیونکہ سرسوں کی پیداوار ہوتی ہے تو راجستان سے سرسوں ہریانہ میں جو ویپاری ہے وہ کھرید کر کے بیچ نہ دیں اور اس کو لے کر کے کیونکہ یہاں پہ ریٹ ادھک ہیں اس ریٹ اس کو لے کر کے جو یہ قیاس لگائی جا رہے تھے اس کو لے کر کے آج ہم یہاں جمال میں پہنچے ہیں اور آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جو سیما ورتی جو علاقہ ہے راجستان کے ساتھ جو سیما ورتی علاقہ ہے وہاں پہ باقائدہ پولیس کرمچاریوں کی ڈوٹی بھی لگا دی گئی ہے اور پولیس کرمچاری پورا دن جو ناکو پر رہ کر کے یہ انشور کرتے ہیں پورا دن جو پولیس ہے وہ ناکو پر رہ کر کے اس باملے کی جانچ کرتی ہے کہ راجستان سے جو سرسوں ہیں وہ ہریانہ میں پرویش نہ کرے کیونکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیپاریوں کی بڑی گھال میل کو لے کر کے یہ جو کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے راجستان سے جو سرسوں ہیں وہ ہریانہ میں لائی جا رہی ہے اور اس کا ایک بڑا ادھارن کیونکہ نارنول مہندرگڑی علاقے میں سامنے بھی آ چکا ہے جس میں سولہ آرتیوں کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے وہیں مارکٹ کمیٹی کے جو سچیو ہیں ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے چار سچیو کو سسپینڈ کیا گیا ہے سولہ آرتیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور اسی کو لے کر کے اب جو سرکار ہے پردیش سرکار نے جو ہریانہ کی سیما جو راجستان کے ساتھ لگتی ہے وہاں پر پوری طرح سے ناکے بندی کر دی ہے اور پوری طرح سے یہ دھیان رکھا جا رہا ہے جو راجستان سے جو سرسوں ہیں وہ ہریانہ میں ناسکے کیونکہ بڑا کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے چاہے بیپاریوں کی اور سے ہو چاہے خرید ایجنسی کی اور سے کیونکہ نارلول مہندرگڑ اور جو کنینہ ہے وہاں پر مارکٹنگ بورڈ کے جو چیف ایڈمیسٹریٹر ہے جے گنیشن انہوں نے اس پورے معاملے کی جانچ کی تھی مکھیا منتری منورلال کے آدیش پر اور چار سچیو سسپینڈ کیے گئے تھے سولہ آرٹیوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی اور اس کے بعد سے جس طرح سے نارلول مہندرگڑ میں یہ سرسوں گھوٹالا سامنے آیا ویپکس کو لے کر کے بھی چاہے ابی سنگھ چوٹالا کی بات کرے انہوں نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے سرکار پر نشانہ سادہ کی پہلے دھان گھوٹالا اور اب سرسوں گھوٹالا اس کے بعد چاہے بھپیندر سنگھ ہڈڈا کی بات کرے انہوں نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے نشانے پہ لیا یا کی جو سرکار ہے اس میں سرسوں گھوٹالا ہوا ہے اس سرسوں گھوٹالوں کو لے کر کے بھی چاہے ابی سنگھ چوٹالا نے جہاں پریس کنفرنس کر کے بڑے اروپ لگائے وہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہریانہ سرکار نے اب جو اس پورے معاملے کو لے کر کے جو راجستان کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے ہریانہ کا وہاں پہ ناکے لگائے ہیں پولیس کی اور سے اور جانج کی جا رہی ہے چاہے کیونکہ سرسوں کی کھرید ان دنوں شروع ہے تو پوری طرح سے سرسوں جو ہے وہ ہریانہ میں پریویس نہ کر جائے کیونکہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس گھوٹالا نہ ہو جائے کیونکہ پہلے جو جس طرح سے مہندرگر نار نورڈ میں جو یہ دیکھا گیا کہ سٹوک میں سرسوں ہے وہ کھریدی گئی تھی لیکن سٹوک میں ان کے پاس نہیں تھی کاغجو میں سرسوں ہے وہ کھریدی گئی تھی تو بڑا گھوٹالا ہوا تھا وہ روسی کو لے کر کے جو اب جتنے بھی جو راجستان کے ساتھ جو لگتا ہوا علاقہ ہے وہاں پہ پولیس کرمچاری ہیں وہ پوری طرح سے پینی نظر رکھ رہے ہیں چاہے جو بڑے جو وہاں ہیں ان میں سرسوں ہیں وہ ہریانہ میں پرویش نہ ہو جائے راجستان کی سرسوں کیونکہ پوری طرح سے اس کو لے کر کے جب تک جانچ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک اس پہ سوال ہے جو لگاتر کھڑے کیے جا رہے ہیں سرسوں گھوٹالے کو لے کر کے اور پوری طرح سے جو کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ستروں کا یہ کہنا ہے کہ ہر روج اس راجستان سے جو ہریانہ کے سیما میں سرسوں سے بھری ٹرالیاں ہیں وہ آتی ہیں حالانکہ ان کو اب جو پولیس کے جو ناکے لگائے گئے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے اور واپس ان کو بھیجا جا رہا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے چلتے اس سے پہلے جہاں پہ راجستان کی سیما کے ساتھ جو لگتا ہوا علاقہ ہے ہریانہ کا چاہے راجستان کا وہاں پہ جو سرسوں جو ہے وہ ہریانہ کے خرید کے اندروں پر بکتی رہی ہے لیکن اس بار کیونکہ اس کو لے کر کے سکتائی بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے سرسوں خرید کو لے کر کے جو گھوٹالہ ہوا کیونکہ ہریانہ میں میری فصل میرا بیورا کے طاحت ہے جو کسانوں سے پوری طرح سے اون لائن جو ہے وہ سرسوں خریدی جا رہی ہے پوری طرح سے ٹوکن ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں اور اسی حساب سے جو کسانوں سے سرسوں خریدی جا رہی ہے لیکن اس کے باعتقدہ بھی جو سرسوں گھوٹالہ جس طرح سے ہوا اس کو لے کر کے پولیس کی ڈوٹی لگائی گئی ہے اور سرچوں جو راجستان کی سرچوں ہیں وہ ریانہ میں پریویش نہ ہو جائیں اس کو لے کر کے جو پولیس ناکے بندی ہے اور پولیس لگاتار انفاملے کی جانچ بھی کر رہی ہے بہت بہت شکریہ